اسلام علیکم جی میں نے نام ساکیب رفیق ہے اور پاکستان پروپٹی ایکسپو سے نووہ کے سٹال سے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ سب کے لیے تو بیس خیال دل میں یہ آیا کہ نووہ کے حوالے سے ہی ابھی تک چونکہ بہت سے سوالات آئے ہوئے ہیں تو ایک ہی پروگرام کیا جائے کیو این اے سیشن اور اس کیو این اے سیشن کے اندر صرف نووہ کے حوالے سے جو ہیں مختلف سوالات جو ہیں ان کے جوابات دیے جائیں سب سے پہلے سوال ہے میس فائزہ کا ساؤتھ ایمٹن یوکے سے اور سوال جو ہے وہ ان کا یہ ہے کہ نووہ سٹی کی لوکیشن کیا ہے نووہ سٹی اسلام آباد کی لوکیشن کیا ہے ہم اس کے بارے میں پہلے بڑی ڈیٹیل میں ویڈیوز بنا چکے ہیں میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ سی پیک جو کہ اسلام آباد سے ڈیر ایکس میل خان اور پھر آگے گوادر کی طرف جاتا ہے جس کو کہ ایم فورٹین بھی کہتے ہیں ایم فورٹین کے اوپر یہ پروجیکٹ واقعہ ہے پروجیکٹ کا تین سے چار کلومیٹر سے زائد فرنڈ جو ہے وہ موٹر وے کے اوپر آتا ہے اس کو آپ بنگو کالا خان ابھی فی الحال روڈ سے جا سکتے ہیں اور ابھی اس کا ایک راستہ جو ہے وہ پرانا جو فتح جنگ روڈ ہے وہاں سے جاتا ہے اوویسلی فیوچر میں ایک امید ہے کہ یہاں پر انٹرچینج بن سکتا ہے اور بنے گا اور ڈائریکٹ ایکسس بھی جو ہے تھرھو انٹرچینج اس پروجیکٹ کو مل جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ حکلا انٹرچینج سے پروجیکٹ تک آتے ہیں تو وہ جو دس کلومیٹر کی لیمٹ ہوتی ہے کہ دس کلومیٹر کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے آپ کا انٹرچینج وہ پوری ہوتی ہے یہاں کا اگلا سوال ہے جی عبرار صاحب کا گلاسگو سے اینو سی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جی کہ نووہ کا اینو سی ہے یا نہیں ہے اگین بہت سی ہماری اربیٹائزمنٹ صاحب نے دیکھی ہوں گی ہمارے اس ایونٹ پہ بھی مختلف کلیٹرل اور بہت سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تمام تر اینو سی اپروفڈ ہیں پروجیکٹ کے فل اینو سی آنے کے بعد ہی اوورسیز بلوگ جو اس کو لانچ کیا گیا ہے عاطف وڑائش صاحب ہیں جی گریز سے وہ پوچھتے ہیں اول سٹاک بھی پڑا ہوا ہے نووہ کا تو نیو بلوگ جو ہے اس میں اور پرانے سٹاک میں کیا آویلیبل ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے جی سب سے بڑا فرق صرف یہی ہے کہ اوورسیز بلوگ نیا پیمنٹ پلان نئی لانچنگ آ رہی ہے ایک نئے ولولے کے ساتھ اینو سی کے بعد پہلی لانچ ہے اور اوورسیز بلوگ کو سپیشل ہی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے لیا گیا ہے لیکن جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کا اوورسیز پاکستانی ہونا لازمی ہے تو آپ کے پاس نائی کوپ ہونا چاہیے اوورسیز کا سٹیٹس ہونا چاہیے تب ہی آپ اس پروجیکٹ میں جو ہے اوورسیز بلوگ میں آپ انویسٹ کر سکیں گے اگلا سوال جی لے لیتے ہیں تاہرہ بٹ ہیں میس تاہرہ بٹ کہتی ہیں آسٹریہ سے کہ اس وقت نوہا سٹی کی پرائسز بہت کم ہیں کہنا کا مطلب ان کا یہ ہے کہ جی پلوڈ جو ہے وہ اتنا سستہ کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ واقعی اسلام آباد ہے تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ اسلام آباد اب مختلف ایریاز میں آگے کی طرف جا رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو نئے ایریاز ہیں جو سببز ہیں جو اسلام آباد کے نئے آباد ہونے والے علاقے ہیں وہاں پر جو پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ نسبتاً کم قیمت ہیں اور یہاں پرخاص طور پر اس بات کا خیال لکھا ہے نوہا نے کہ انیشیلی جو پہلی پرائسز دی جائیں لانچنگ کے اوپر وہ بہت کم ہیں تو ریالٹی میں یہ پرائسز جو ہیں یہ صرف اور صرف انٹروڈکٹری ٹائم کے لیے ہیں پانچ مرلے کا پلوڈ جو ہے ایکچولی ستائیس لاکھ روپے کا ہے ہم ابھی چونکہ شروع میں ہیں تو ہم ابھی ساڑھے بائیس لاکھ کا دے رہے ہیں تو آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایکچولی یہ ایک ڈسکاؤنٹڈ آفر ہے اس وقت ایک ٹائم فریم کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے اور بعد میں یہ پرائسز اوپر چلی جائیں گی وعید خان صاحب ہیں جی کہتے ہیں کہ پیمنٹ پلائن چار سال کا ہے نوہا اسلام آباد اوور سیز بلوک کا جبکہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ تین سال میں بھی ہم پلوٹ دے سکتے ہیں اس میں پہلی بات ہوئی ہے جو نوہ کی منجمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آن ٹائم ڈیلیوری دیں گے تو آن ٹائم تو آپ کا چار سال ہی بنتا ہے ایس پر یور پیمنٹ پلائن لیکن اگر آپ کو اس سے جلدی دینے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یا آپ کے ساتھ کو پرامس کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ان لوگوں کو جو پیمنٹ پلائن کو فاسٹ ٹریک کریں گے جو تین سال میں اپنا پیمنٹ کلیر کر دیں گے تو سوسائیٹی اس پوزیشن میں ہوگی کہ ان لوگوں کو ایز ای ریوورڈ جو ہے ان کو وقت سے پہلے پوزیشن دے دے لیکن پیمنٹ پلائن بھی چار سال کا ہے اور ایکچول آپ کے ساتھ پرامس بھی چار سال کا ہی ہے اگلا سوال ہے جی آمیر راحت کا کینڈا سے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا رنگ روڈ بھی نوہ سٹی کو کنیکٹ کرے گا یعنی کہ کیا رنگ روڈ جو ہے جب وہ کمپلیٹ ہوگا یا بن جائے گا تو اس سے بھی راستہ جو ہے وہ ملے گا نوہ کو دیکھیں نوہ کے اگر بہت قریب آ کر رنگ روڈ نکلے گا تو یہ تو نہیں ہے ضروری کہ رنگ روڈ سے ڈائریکٹ ایکسس ہو لیکن اگر وہ تین چار کلومیٹر یا دو کلومیٹر کے فاصلے پہ آ بھی جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک ڈائریکٹ ایکسس سے کوئی کم اہمیت کا حامل ہوگا تو چونکہ رنگ روڈ نے ائرپورٹ کے بلکل پاس آنا ہے اسی ایریے میں ہمارا پروجیکٹ ہے یہیں پہ آ کر رنگ روڈ اترے گا آپ کو پتا ہے کہ اگر رنگ روڈ ائرپورٹ کو ٹچ نہیں کرتا ائرپورٹ کے بلکل سامنے نہیں آ کر نکلتا تو پھر اس کے بننے کا کوئی مقصد نہیں ہے رنگ روڈ کو بنایا ہی مینلی جو پہلا اس کا حصہ بنایا جا رہا ہے وہ بنایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ائرپورٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کنیکٹ ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو لوگ جیلم خاریاں اس ریجن سے آیا کریں گے تاکہ وہ تھروں اسلامباد یا تھروں راولپنڈی نہ گزریں تو دیفنیٹلی اس کا فائدہ ہوگا اچھا جی اگلا سوال ہے اسلام شیخ صاحب کا لندن سے کہتے ہیں کیا سی پیک سے نووہ کو انٹرچینج ملے گا اچھا جی یہ بہت ہی ٹیکنیکل کوئیسٹن ہے اور اس کا میں آپ کو بالکل ڈیٹیل میں ٹیکنیکل جواب دوں گا دیکھیں سی پیک کے اوپر جو رولز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر دس کلومیٹر کے بعد ہی آپ انٹرچینج لاسکتے ہیں دس کلومیٹر کے کم فاصلے پر انٹرچینج نہیں لاسکتے اگر ہم پیچھے والے انٹرچینج کو دیکھیں جو کہ اسلامباد سے آتے ہوئے آتا ہے وہ انٹرچینج ہے حقلہ انٹرچینج اور اگر آپ ہم فردر دیکھیں تو جہاں پر نووہ پروجیکٹ آتا ہے وہاں پر ٹوٹل فاصلہ بارہ تیرہ کلومیٹر بن جاتا ہے تو بائی لاؤ یہ بیسٹ جگہ ہے یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہوگی کل کوگل انٹرچینج یہ سوسائیٹی مانگتی ہے دوسرا ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ اگر یہاں پر دس بیس ہزار لوگوں کے یا تیس ہزار پچاس ہزار لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ بنا دی جائے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نووہ انیشلی ستنہ اٹھانہ ہزار کنال کا پروجیکٹ ہے اور آگے جو پلانز ہیں وہ پچاس ہزار کنال پلس کے ہیں جب اتنا بڑا آپ پروجیکٹ بنا دیتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اگر وہ لوگ آپ کی فی بھر دیتے ہیں وہ سوسائیٹی آپ کی وہ جو ایک اماؤنٹ ہے وہ نیشنل ہائیوی آثورٹی کو دینے کو تیار ہے تو دیر ایس نتنگ دیر ایس نتنگ دیر ایس نتنگ سٹاپ یو بیکیس گورنمنٹ تو چاہتی ہے کس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں ان کو دیے جائیں انٹرچینجز اور اس کے بدلے میں ان سے ہیوی اماؤنٹس بھی لی جائیں اور سیکنڈلی وہاں کے انویسٹرز اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو سہولی آرٹ بھی ملیں اور آسانیاں ملیں سلیم راجہ صاحب ہے جی یو ایس اے سے پوچھتے ہیں کہ نووہ کے اور کون کون سے پروجیکٹ ہیں کیا اس ڈیویلپر نے پہلے بھی کچھ بنایا ہے اس وقت نووہ سٹی پشاور بھی ہے جی سنٹرل پنجاب کی سب سے اونچی بیلڈنگ لگجری اپارٹمنٹس بھی ہیں اور آویسلی نووہ اسلامباد تو ہے ہی راہیلہ جنید ہیں جی نوروے سے پوچھتی ہیں کیا صرف اوورسیز پاکستانیز ہی لے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اوورسیز پاکستانیز ہی لے سکتے ہیں اس میں نائک آپ کا ہونا مست ہے اور اگر نائک آپ کا نہیں ہے تو آپ نووہ میں انویسمنٹ تو کر سکیں گے لیکن آپ اوورسیز بلوک میں نہیں کر سکیں گے اگر آپ کو نووہ اسلامباد کے اوورسیز بلوک میں انویسٹ کرنا ہے فر دیکھ آپ کو نائک آپ اور اوورسیز پاکستانیز سٹیٹس یہاں پہ ویڈیو کو کلوز کرنے سے پہلے لنڈن سے آپ سب لوگا شکریہ دا کروں گا جن لوگوں نے اس ایکزیبیشن کے اوپر آ کر بکنگز کروائی ہیں جو لوگ یہاں آئے اور انہوں نے ہمیں بہت سے سوالات پوچھے میں ان کے سوالات کے جوابات یہاں نہیں دھور آ رہا چونکہ اوویسلی ان لوگوں کو فیس ٹو فیس ہم نے جوابات دیئے اگر آپ نے اب تک اپنا پلوٹ بک نہیں کرایا نووہ کا تو پلوٹ بک کرائیں یا نہ کروائیں لیکن رافتہ ضرور کریں کازی انویسمنٹ سے دیئے گئے نمبر پر اور جانیے مزید پروجیکٹ کے بارے میں مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم اللہ حافظ